اردو کے سبھی کمپیٹیٹو ایگزامز کے لیے امپورٹنٹ ہماری کلاس نمبر 88 میں میں امی ملی آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں پچھلی 87 کلاسز کی پلیلیسٹ آپ کو ڈسکریپسن میں ملے گی ڈسکریپسن میں آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ کی لنک بھی ملے گی وہاں سے آپ سبھی کلاسز کے پی ڈی ایف مفتم دستے آپ کر سکتے ہیں چلیے جیلانی بانو اور ان کے کارناموں ان کے مشہور ناویل اور مقبول افسانوں کو ڈسکریپس کرتے ہیں آخر میں کچھ اہم سوالات بھی حل کریں گے جیلانی بانو کا بور کہاں پیدا ہوئیں تو 14 جولائی 1936 کو یہ بدائیوں میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام حیرت بدائیونی تھا جیلانی بانو جو تھی وہ ترقی پسند سے ذہنی مناسبت رکھتی تھی پیدا تو ہی بدائیوں میں لیکن یہ رہیں کہاں حیدر آباد میں رہیں یہی وجہ ہے کہ جیلانی بانو کی کہانیوں میں حیدر آبادی تحذیب و ثقافت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کس کی کہانیوں میں حیدر آباد کی تحذیب و ثقافت کی جھلکیاں صاف طور پر نظر آتی ہیں یہ سوال پوچھا جا چکا ہے تو جواب آپ کا ہوگا جیلانی بانو جیلانی بانو نے اپنی پہلی کہانی کہانی کا نام کیا ہے ایک نظر ادھر بھی 1952 میں تحریر کی تھی جیلانی بانو کے زیادہ طرف سانے مسلم متوسط طبقے کی گھرے لو فضا کا احاطہ کرتے ہیں جو میڈل کلاس مسلم فیملیز ہیں نا ان کو اپنے افسانوں کا موضوع بناتی تھی جیلانی بانو جیلانی بانو کا سب سے مشہور سب سے زیادہ مقبول جو افسانہ ہے وہ ہے موم کی مریم اکثر پوچھا جاتا ہے جب بھی جیلانی بانو سے سوال بنتا ہے زیادہ تر سوال یہی پوچھا جاتا ہے کہ موم کی مریم یہ کس کا افسانہ ہے جیلانی بانو کا ہے یہ کس رسالہ میں شائع ہوا تو مہنامہ سویرہ میں موم کی مریم شائع ہوا تھا جیلانی بانو کی تخلیقات میں ہندوستانی عورت کو مرکزیت حاصل ہے جیلانی بانو کی کہانیوں کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ روشنی کا منار ہے انیس سو انٹھاون میں اور ان کا جو پہلا ناویل ہے وہ ایوان غزل ہے انیس سو ستہتر میں شائع ہوا تھا ان کو کچھ ایوارڈز بھی ملے جیسے حکومت ہندہ کی جانب سے ان کو پد مشری ملا سن دوہزار ایک میں آنڈرہ پردیس ساہیت ایک ایڈمی ایوارڈ ان کو انیس سو ساٹھ میں ملا سوویت لینڈ نیرو ایوارڈ ان کو انیس سو پچاسی میں ملا اور انیس سو نواسی میں ہریانہ اردو ایکیڈمی نے ان کو قومی حالی ایوارڈ سے بھی نوازا تھا ان کے کرناموں کی بات کریں تو افثانوں کے لیے زیادہ مشہور ہیں ان کے افثانوی مجموعہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں تو روشنی کے منار یہ ان کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے نیروان ان کا دوسرا ہے اس کے علاوہ پر آیا گھر روز کا قصہ یہ کون ہسا سچ کے سوا بات فولوں کی کن اور راستہ بند ہے یہ ان کا سب سے امپورٹن افثانوی مجموعہ ہے جلانی بانوں کے ناویل میں بتا چکا ہوں ایوان غزل ان کا پہلا ناویل ہے اس کے علاوہ بارش سنگ بھی ان کا ایک اہم ناویل ہے ان کے ناویلٹ کی بات کریں تو جگنو اور ستارے نگمے کا سفر یہ ان کے ناویلٹ کا مجموعہ ہے جلانی بانوں کی کلیات ہے تریعاق جلانی بانوں کے خطوط کے مجموعے کا نام ہے دور کی آوازیں جلانی بانوں کے خطوط کا مجموعہ کیا ہے دور کی آوازیں اب دیکھئے یہ راستہ بند جو ہے ان کا سب سے مشہور اور مقبول افثان بھی مجموعہ ہے اس میں ٹوٹل ٹوٹل بائیس تحریریں ہیں جن میں چھے افثان چھے ہیں پانچ افثانیں اور ایک ناویل ہے ٹھیک ہے کون کون سی اس میں تحریریں ہیں راستہ بند میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کن ہے ابباس نے کہا ایک دوست کی ضرورت ہے درشن کب دوگے کل ہمارے گھر مرزا غالب اور اسمت چکتا ہی آئے تھے گلے نگمہ یہ ایمپورٹنٹ ہے یاد رہی ہے کیوں کہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ گلے نگمہ یہ شیری مجموعہ بھی ہے اور ان کا افثانہ بھی ہے شیری مجموعہ فراک گورکپوری کا ہے اور ان کا افثانہ ہے تو کنفیوز کرنے کے لیے پوچھ لیا جاتا ہے گلے نگمہ اگر افثانہ پوچھے تو جیلانی بانو کا ہے اور شیری مجموعہ پوچھے تو یہ فراک گورکپوری کا ہے اس کے علاوہ ایک شوٹنگ سکرپٹ یہ شہر بکاؤ ہے یہ شہر بکاؤ ہے کس کا ہے جیلانی بانو کا ایک باپ بکاؤ ہے یہ کس کا افثانہ ہے کامینڈ میں بتا اسے کس نے مارا جنت کی تلاش یہ ان کا ایمپورٹنٹ افثانہ ہے موت کے بیچ کیا ٹوٹ گیا بھاگو بھاگو آپ کا سواگت ہے منتری جی پردہ گرتا ہے ایک خلاباز کی ریپورٹ زو میں ٹھیک ہے اور اکیلا سمندر کاش اوکالے برکے والی لڑکی اکیلا ٹھیک ہے اور راستہ بند ہے یہ سب بائیس جو تحریریں ہیں وہ آپ سامی بجموعہ راستہ بند میں شامل ہیں اور یہ اکثر پوچھی جاتی ہیں جیسے پوچھا جا سکتا ہے جنت کی تلاش یہ کس کا افثانہ ہے تو آپ کو بتانا ہوگا جیلانی بانو کا ہے اور بھی سوالات جو کی اکثر پوچھے جاتے ہیں جیسے ایوان غزل کے مصنف کا نام کیا ہے تو ایوان غزل جیلانی بانو کا پہلا ناویل ہے ٹھیک ہے ایوان غزل میں جیلانی بانو نے کہ شہر کی تہذیب کی اکاسی کی ہے تو چونکہ ہیدر آباد میں سکونت پذیر تھیں ان کی زیادہ تر کہانیوں میں ہیدر آباد کی تہذیب و ثقافت ملتی ہے کون سا ناویل جیلانی بانو کا ہے دیکھئے یاد رکھئے گا ایوان غزل یہ تو ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے بارش سنگ تو بارش سنگ یہ جیلانی بانو کا ناویل ہے ایک کترہ خون ماسومہ اور آخری شب کے ہمسفر یہ نہیں ہے آخری شب کے ہمسفر قرطلہ انہیدار کا ہے ماسومہ یہ اسمت کا ہے اور ایک کترہ خون یہ بھی اسمت کا ہے تو یہ سب ہی غلط ہو گیا بارش سنگ آپ کا صحیح جواب ہوگا چلو یہ بتاؤ 137 نمبر کا انگارے کی جلن سے گھبرا کے اس نے ہاتھ کھیچا تو روپیا نیچے گر گیا جلدی سے اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوڈ کو گور سے دیکھا روپے پر تین شیروں کی تصویریں بنی تھیں یہ یہ بارہ جلانی بانوں کے کس افثانے سے ماخوز ہے آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے چلو یہ کوشن نمبر 138 ہے کہ کون سا افثانوی مجموعہ جلانی بانوں کا نہیں ہے تو پرایا گھر بات پھولوں کی روشنی کی امینار یہ سب نہیں ہے کیونکہ یہ جلانی بانوں کے کردار ادو کا اصل نام کیا ہے تو ادو کا اصل نام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 149 میں آپ کو جواب ملے گا آدم علی خان ٹھیک ہے اور یہی جو ادو ہے اسی افثانے میں یہ آپ کو عبارت ملے گی کہ انگارے کی جلن سے گھبرا کر اٹھا کر اس نے پھر ایک بار نوڑ کو گھور سے دیکھا روپے پر تین شیروں کی تصویر بنی تھی یہ عبارت ادو سے لی گئی ہے اور ادو کا اصل نام آدم علی خان تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں موم کی مریم افسانہ کس کا ہے تو جیلان ابانوں کا ہے عبد الرحیم فاروقی کس کا ناویل ہے کس کے ناویل کا کردار ہے تو یہ آپ کو بتانا ہے تو ایوان غزل جو ناویل ہے جلان ابانوں کا کردار ہے عبد الرحیم فاروقی اور بھی کچھ سوال ہیں جیسے میلا گھومنی یہ کس کی تصنیف ہے تو یہ علی عباس حسینی کی ہے سوہیل عظیم عبادی کے افثانے کا نام ہے ٹوٹا تارا ٹھیک ہے یہ جو سوالات تو اس کی آنسر کی یہاں پہ آپ لوگ دیخ رہی ہوگی اس کی PDF آپ کو ہمارے Telegram پہ ملے گی Telegram ہمارے چینل کے نام سے Hydra Estudio Point کے نام سے ہے ڈسکرپسن میں link کبھی آپ کو ملے گی وہاں سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں